یہ نوویل آپ دیکھ سکتے ہیں میرے سامنے موجود ہے عمر شاہد آمد صاحب کا دوسرا نوویل ہے یہ نوویل دوہزار سترہ میں شایع ہوا اور اس نوویل میں انہوں نے یہ سپنرز ٹیل کے ذریعے بلکل بتانے کی کوشش کی گئے کہ شدت پسندی معاشرے سے ثقافت کو کھیلوں کو لوگوں کے شعور کو کس طرح ختم کر دیتی ہے خدا کی بستی اور یہ نوویل کہا جاتا ہے کہ کراچی کی لائف کے بارے میں سب سے پہلا نمونہ ہے اور ایسا ہی کچھ کرتلہ نہیدر کے اس نوویل کے ساتھ ہوا جس نوویل کا نام ہاؤسنگ سوشائٹی ہے یہ کہنے کو تو ایک نوویل نہیں ہے نوویلہ ہے یعنی نوویلٹ ہے چھوٹا نوویلٹ ہے لیکن اس نوویل کا سب سے بڑا کمال یہی ہے کہ اس میں کراچی کی اس زندگی کو دکھایا گیا ہے جس میں کراچی کو بستا ہوا بھی دکھایا جا رہا ہے جس میں کراچی میں لوگوں کا آنا بھی دکھایا جا رہا ہے اور کراچی میں کون کہاں پر سر چھپا رہا ہے وہ ب اسر حاضر کا نوویل کہا سکتا ہے اور اس نوویل کا نام ہے کراچی والے اس نوویل کا آغاز کراچی میں جبری گمشدگیوں سے ہوتا ہے یعنی کراچی میں لوگ کس طرح لا پتہ کر دیا جاتے ہیں کراچی کے سماجی کارکنوں کو کس طرح کام نہیں کرنے دیا جاتا کراچی کے سماجی کارکنوں کے جب بھی ہم بات کریں گے تو پروین رحمان اورنگی پیلٹ پروجیکٹ اور سبین محمود ان دونوں کا ذکر نہ کرنا زیادتی ہوگی اردو ادب کے ایک بہت اہم آدمی ایک بہت ا سال پہلے یہ دو کتابیں مرتب کر چکے ہیں ان دونوں کتابوں میں انہوں نے کراچی کے بارے میں کراچی کے پہلے میر جمشید نصروان جی مہتا سے لے کر اب تک کی یعنی زینت حسام کی یاد داشتوں کا پیر علائی بخ کی یاد داشتوں کا سیٹ ناؤمل ہوتچن کی یاد داشتوں کا فہمیدہ ریاس کے نوویل کا خواجہ رزی حیدر کا اور یہ جو ہمارے مشہور آرکیٹیک عارف حسن صاحب ہیں یاسمین لاری صاحبہ ان سب کی یاد داشتوں کو اس نون فکشن کے کتاب کا مو موضوع بنایا ہے اور اس میں انہوں نے یہ دکھایا کہ شہروں کو عدب میں کس طرح پیش کیا گیا ہے اور شہر کے ذریعے آپ عدب کو کس طرح دھون سکتے ہیں یہاں پر سب سے اہم نام ایک ایسی خاتون صحافی کا ہے جن کے موضوع پر بولی وڈ میں ایک فلم بھی بنائی گئی اور یہ کراچی میں کام کرنے والے ان صحافیوں کی زندگی کو اپنے سامنے لاتی ہیں جو کسی خبر کی تلاش میں اپنے ساتھی ریپورٹرز کو بھی دھوکہ دینے سے دریغ نہیں کرتے ڈاکٹر صاحب کا ایک نوویل مختصر سا نوویل ہے لیکن اس نوویل میں انہوں نے شہر میں پھیلنے والی بیماری کا ذکر کی ہے اور اس بیماری میں ہسپٹل کے لوگ ڈاکٹرز کس طرح مریضوں کی مدد کرتے ہیں یہ بیماری شہر کے لوگوں کے لئے کتنی مشکل ہے لیکن اسی بیماری کی وجہ سے ہیلتھ دپارٹمنٹ کے لوگ اپنا بجٹ بڑھوانے میں کس طرح کامیاب ہو جاتے ہیں یہ سب کچھ ہمیں ڈاکٹر حسن منظر کے لکھے گا اس مختص نوویل وبا میں ملتا ہے کہ بھئی کراچی میں جتنے بھی بورڈز ہوں گے وہ اردو میں نہیں بلکہ سندھی میں لکھے جائیں گے وہ واقعہ بھی اس میں نظر آتا ہے کراچی کے چند پروفیسر جن کو ان کے باشعور خیالات ان کے لبرل نظریات اور بچوں کو فری آف کاؤس تعلیم دینے کی وجہ سے تنقید کا نشانہ بننا پڑا اس کا ذکر بھی اس میں ملتا ہے بالخصوص کراچی کے وہ مشہور زبانہ فلیٹز ان کو سب الازم اسکوائر کے نام سے جانتے ہیں اور جہاں سے ایک سی ایسی جماعت کے لوگوں کا کراچی کے لوگوں پر تشدد کرنا بھی اس نوویل میں ہمیں نظر آتا ہے یہ نوویل کراچی سے لے کر دبائی تک کی ایک داستان ہے نجمال حسن نزوی صاحب نے کراچی پر ایک نوویل اور لے کہیں محمد حنیف کا دوسرا نوویل آور لیڈی آف ایلیس بھٹی بھی کراچی کے بارے میں ہے اس میں کراچی کے جنہ اسپتال کا ذکر بھی ہے کراچی کی مہربان نرسوں کا ذکر بھی ہے اور کراچی میں کس طرح لوگ غائب کر کے گلچن ممار کے علاقے میں یا تو چھپا دیے جاتے تھے یا گلچن ممار کی جھاڑیوں سے ان کی لاش بلکل اسی طرح ملتی تھی جیسے نکیب اللہ محسود یا کراچی کی دیگر ماورہ عدالت قتل کی ملی یہ تمام چیزیں ہمیں محمد حنیف کے اس نوویل میں ملتی ہیں اور محمد حنیف کے اسی نوویل نے مجھے مجبور کیا کہ میں ان کا انٹرویو بھی کروں اور یہ بتا سکوں کہ کس طرح محمد حنیف نے اپنے نوویلوں کے ذریعے کراچی کو دیکھنے کی کوشش کی اور کراچ کوپ کر دیا گیا یہ کہا جاتا ہے کہ جنیٹوریل سٹاف کی جاب ہے وہ ان کو دے دو اچھا جی کوئی اٹنڈنٹ کی جاب ہے نرس کی جاب ہے ان کو دے دو تو اس مائنٹریٹ کو سامنے رکھتے ہوئے انہوں نے نوویل لکھا لیکن نوویل کا نام ہے دا پارٹی ورکر اس میں کراچی میں ہونے والی وہ گینگ وار جو سب کو یاد ہوگی جو تقریباً آٹھ سے نو سال چلتی رہی اور یہ ہوتا رہا کہ صدر کے اس طرف کے پار والا ایریا لیاری گینگ وار اور لیاری امن کمیٹ کے ہاتھ میں تھا اور شہر کے اس طرف والا ایریا جو پوش ایریاز ہمارے کہلاتے ہیں شہرہ فیصل اور گارڈن کے بعد والے علاقے یہ سب ایمکیوم یا ایک مخصوص لیسانی جماعت کے کنٹرول میں تھے اور دونوں اطراف سے لوگوں کا ایک طرف جانا ممنوع تھا شہر کسی بھی شخص کی یا فرد کی شناخت کا بنیادی حوالہ ہوا کرتے ہیں اور کراچی سے تعلق رکھنے کی وجہ سے میری عالی تعلیم و تحقیق کے دوران اس بات کے کئی مواقع آئے کہ میں اپنے شہر کو اپن ایسے گوشوں کو بھی لوگوں کے سامنے لے کر آؤں جو شاید اب تک کسی اور فرد کی آنکھوں سے اوجل رہے یا اگر کسی نے ان پہلووں کو ان گوشوں کو محسوس بھی کیا دیکھا بھی تو وہ ان کو کسی تحقیقی سطح پر یا علمی سطح پر اپنے کام کی زینت نہ بنا سکا میرا نام منیب الحسن ہے اور میں جامعہ کراچی میں مہمان استاد یعنی فیزٹنگ فیکلٹی کے طور پر اپنی خدمات انجام دیتا ہوں اس کے علاوہ شہر کے دو تین اداروں جس میں آو آرمی پبلک کالج اور دو تین سماجی بہبوت کے کوچنگ سینٹر جس میں آف دا اسکول نامی ایک حالیہ دور میں شروع ہونے والا ادارہ بھی شامل ہے جس میں بلکل لو پریولیج ایریاز کے بچوں کو ریموٹ ایریاز کے بچوں کو بغیر کسی پیسے اور پائی کے تعلیم دی جاتی ہے اور شہر کے بہتری نسات ازاقہ ان میں انتخاب کیا جاتا ہے یہ پروجیک بھی لوگوں کی بہت توجہ حاصل کر چکا ہے فیل وقت ہماری آج کی گفتگو کا مقصد یہ ہے کہ کراچی کے بارے میں چند ایسی کتابیں چند ایسی اہم دستویزات جن پر میں کام کر رہا ہوں ان کو آپ کے سامنے پیش کروں تاکہ آپ بھی اپنے شہر کی یا دنیا کے اس ایک اہم شہر کی تاریخ سے واقف ہو سکیں اور اس شہر کے بارے میں جو عدب لکھا گیا اس شہر کو جتنے لوگوں نے اپنی کتابوں میں جگہ دی اس کے بارے میں بھی جان سکیں تو سب سے پہلے یہ سوال سب کے ذہن میں ابرہا کہ بھائی آپ اردو عدب کے آدمی ہیں یا آپ اردو سماجیات کے آدمی ہیں تو کراچی پہ تحقیق کرنے کا آپ نے کیوں سوچا ہوا کچھ یوں کہ میں نے ایک زمانے میں ٹھیلے سے کتابیں لے کر بہت پڑھنا شروع کی اور انہی دنوں اتفاق سے ایک کتاب میرے ہاتھ لگی اس کتاب کا پس منظر یہ تھا کہ مجھے اس کو پڑھ کر کراچی کی تاریخ کا ایک بڑا اہم واقعہ یاد آنے لگا آپ سب جانتے ہوں گے جس کی یاد داشت تھوڑے سے اپنے آپ کو ابھی آپ اپنی آنکھ جھپکائیں تو آپ کو یاد آئے گا کہ ہاں ایک زمانے میں کراچی میں ایک غیر ملکی صحافی اغوہ بھی ہو گیا اور کچھ عرصے بعد اس کی لاج بھی ملی بہت سارے لوگوں کو اس میں سزا بھی ہوئی ڈینیل پل اس آدمی کا نام تھا اور جو لوگ انگریزی موویز دیکھنے کے شوقین ہیں انہوں نے ڈینیل پل کی زندگی پر بننے والی مووی دا مائٹی ہارٹ ضرور دیکھی ہوگی جس میں ہمارے ایک مشہور اداکار دوست ساجد حسن نے بھی کام کیا ہے تو وہ نوول دا پریزنر مجھے ڈینیل پل کیس اور اس سے جڑے واقعات کی تحقیق میں لے گیا اور ٹھیلے سے ریگل کے میں وہ کتاب اٹھا کر گھر لے آیا اس کتاب کو پڑھنے کے بعد مجھ پر یہ انکشاف ہوا کہ میرا شہر تو بالکل ویسا نہیں ہے جیسا میں دیکھتا آ رہا ہوں یاد رہے کہ یہ بات دوہزار سترہ کی ہے اُو زمانے میں میں ایک نیوز چینل میں بطور اسکرپٹ ریٹر اپنی خدمات سر انجام دے رہا تھا وہاں سے مجھے اس مصنف کا نام پتا چلا جس کا نام عمر شاہد حامد تھا اور جب میں نے اس مصنف کے بارے میں تحقیق کرنا شروع کی تو مجھے یہ پتا چلا کہ یہ مصنف عمر شاہد حامد تو پولس سرویس آف پاکستان یعنی سویل سپیریئر سرویسز سے سی ایس ایس سے تعلق رکھتے ہیں اور خود ان کے والد کا کراچی کی سیاست میں بہت اہم کردار تھا کیونکہ ان کے والد کو پاکستان میں جنرل صدر پرویز مشرف کا مارشاللہ لگنے سے پہلے ان کے گھر کے دروازے پر موٹ کے گھاٹ اتار دیا گیا تھا یاد رہے کہ یہ وہی مشہور سولت مرزا قتل کیس ہے جس میں سولت مرزا کی ویڈیو بھی بلوچستان کی مچ جیل سے جاری کی گئی اور سولت مرزا کو شاہد حامد کے قتل میں ہی سزا ہے موت سنائی گئی باقی لوگ تحال مفرور ہیں یا ان پر مقدمہ چل رہے ہیں بارال عمر شاہد حامد کے بارے میں تحقیق کرتے کرتے مجھے یہ پتا چلا کہ کراچی میں سی ٹی ڈی کے آفس یعنی وہ شیرٹن کے سامنے ہونے والی عمارت پر جو بم دھماکہ ہوا تھا اس میں بھی انہی کو ٹارگٹ کیا گیا تھا جس کے بعد انہوں نے پولس سروس سے کچھ عرصے کی چھٹی لی اور نوویل نگاری کو اپنا کیریئر بنانے کا سوچا یا نوویل نگاری میں کچھ مزید تحقیق کرنے کا انہوں نے سوچا اور تین بڑے مارکتو لارا میگنام اوپس ایسے نوویل لکھے جو کراچی کی تاریخ کو بالکل آیاں کر دیتے ہیں پہلا نوویل جیسا کہ میں آپ سے ذکر کیا وہ مجھے اتفاقیہ ہاتھ لگا اس نوویل کا نام دا پریزنر تھا دوسرے نوویل میں انہوں نے ایک ایسے لڑکے کی کہانی بیان کی جس کو شدت پسندی اپنی محبت اور سی ایسے کے درمیان کسی ایک چیز کا انتخاب کرنا تھا یہ لڑکا کراچی کی دیفنس سینٹر لیبریری میں پڑھتا نظر آتا ہے یہیں بیٹھ کر اس نے سی ایسے کلیر کیا کراچی کے بارے میں جاننا شروع کیا اور اس کا نام سپنر سیل اسی لیے ہے کیونکہ یہ جس دہشتگرد پر تحقی کر رہا تھا جو دہشتگرد اس کی سزا میں تھا اور عمر کوٹ کی جس جیل میں یہ تھا اسسسٹنٹ سپر اینڈیڈ آف پولیس اے ایس پی جہاں پر تھا یہ وہ دہشتگرد کال ادم تنظیم سے بھی تعلق رکھتا تھا ہم سب جانتے ہیں کہ اس تنظیم کا کیا نام ہے یا وہ تنظیم پاکستان میں سیکیورٹی اداروں پر حملے میں کس طرح ملوث رہی اور وہ دہشتگرد ایک بہت اچھا اسپنر بھی تھا وہ دہشتگرد اس کو کراچی کے قصے سنا کر کراچی کی زندگی میں اس کو الجھا کر اس کو کچھ اس طرح چکمہ دینے میں کامیاب ہوا کہ اس کے بعد یہ پولیس والا کہیں بھی اپنی پوسٹنگ دوبارہ نہیں لے سکا یہ اس دہشتگرد کے ساتھ بیٹھ کر کس طرح اس سے سوال جواب کرتا ہے یہ اس نوویل کا سب سے اہم مرحلہ ہے یہ نوویل آپ دیکھ سکتے ہیں میرے سامنے موجود ہے عمر شاید حمد صاحب کا دوسرا نوویل ہے یہ نوویل دوہزار سترہ میں شایا ہوا اور اس نوویل میں انہوں نے یہ اسپنرز ٹیل کے ذریعے بلکل بتانے کی کوشش کی گئے کہ شدت پسندی معاشرے سے ثقافت کو کھیلوں کو لوگوں کے شعور کو کس طرح ختم کر دیتی ہے اچھا عمر شاید حمد صاحب کی کہانی بہت دلچسپ ہے اور ان کی کہانی کے مختلف پہلو آگے پتا چلتے رہیں گے یہ وہ زمانہ ہے کہ جب میں نے اپنا ایمفل کا یعنی یونیورسٹی میں ایمفل کی ڈگری کے لیے جو کورس ورک ہوتا ہے وہ کرنا شروع کر دیا تھا اور میں اچھے کسی تحقیق دان کی طرح یا کسی موقع کی طرح اپنے موضوع کی تلاش میں تھا پھر ہمارے اردو میں ایک بہت اہم صاحب ہیں جن کا نام اردو اور انگریزی اخبارات پڑھنے والوں کے لیے نیا نہیں ہے بلکہ وہ ان کو ایک جامعہ کے پروفیسر کی حصیت سے بھی جانتے ہیں پروفیسر ڈورک ڈاکٹر رعوف پاریک صاحب ڈاکٹر رعوف پاریک صاحب نے مجھ سے کہا کہ ہاں بھئی کیا ریسرچ کرنی ہے تو میں نے کہا سر کوئی ایسا موضوع ہو جس میں میری مطالعہ جو ہے وہ میرے کام آ جائے تو رعوف پاریک صاحب نے کہا ٹھیک ہے پھر ملتان سے ایک اور صاحب جامعہ کراچی ایک کسی سوڈنٹ کا پی ایس ڈی کا وائی وائی لینے آئے ہوئے تھے ان کا نام ہے ڈاکٹر عبدالسلام انہوں نے محمد حسین آزاد کی یہ کتاب آب حیاتر بڑی زبردست تحقیق کیے اور ان کی اس تحقیق کی وجہ سے آزاد کے بارے میں بہت سی غلط فہمیوں کا خاتمہ بھی ہوا ہے عبرار عبدالسلام سے میری ملاقات کے نتیجے میں تین لوگوں نے یہ تیہ کیا کہ بھائی آپ نے کیوں کہ شہروں کے بارے میں فکشن بہت پڑھائے لہٰذا آپ کسی شہر کے بارے میں کوئی کام کریں اور ظاہر سی بات ہے جب مجھ سے شہر کے بارے میں انتخاب کرنے کا کہا گیا تو میں نے آگ چھپکتے ہی پلک چھپکتے ہی کراچی کا انتخاب کیا کہ کراچی کے بارے میں جو لٹریچر اردو یا انگریزی میں لکھا گیا ہے میں اس کا جائزہ بھی لوں گا اور اسی کو تحقیق کا موضوع بنا کر اور اردو یا انگریزی دونوں نوولوں کا اس میں تقابل بھی کر دوں گا لہذا چھ مہینے کی کمس کا محنت کے بعد وہ جو ریسرچ پروپوزل جسے ہم حرفیں عام میں سائن اوپسس کہتے ہیں وہ تیار ہوا اور اس سائن اوپسس کا موضوع ہم نے یہی رکھا کہ کراچی کی بدلتی سماجی حرکیات کا اردو نوول کے آئینے میں خصوصی متعلق اس موضوع سے ہم نے یہ دھوننے کی کوشش کی کہ کراچی کے بارے میں کیا کچھ لکھا جا چکا ہے کراچی کا ذکر ہمیں اردو کے انگریزی کے کس کس نوول میں کس کس افثانے میں ملتا ہے اور کراچی کی جو بدلتی سوشل ڈائنیمکس ہیں کراچی کس طرح بدلہ ہے ظاہر ہے چالیس سال پہلے جن لوگوں نے کراچی دیکھا ہے ان کے لئے کراچی الگ ہے فورٹی سیون فورٹی ایٹھ میں جو لوگ کراچی آئے ہیں ان کے لئے کراچی بلکل الگ ہے جبکہ آج کل کی جنریشن دوزار بارہ تیرہ میں جو پرورش پا کر پروان چڑھی ہے اس نے ایک الگ کراچی دیکھا ہے تو اس تمام موضوع کو میں نے اپنی ریسرچ میں نکالنے کا فیصلہ کیا اور جب یہ موضوع پہ میں تحقیق کرنے بیٹھا تو خدا کا شکر ہے کہ مجھے کراچی کے بارے میں اتنا مواد مل گیا ہے کہ مجھے اس میں ایک سپلیمنٹری چپٹر بھی شامل کرنا پڑا جسے ہم زمیمہ کہتے ہیں یعنی میں اس میں ان انگریزی نوولوں کا بھی اب جائزہ لے لوں گا یا ان انگریزی نوولوں کا بھی متعلق کر لوں گا جو کہ کراچی کے بارے میں لکھے گئے ہیں بارال عمر شاہد آمد کی بات ہو رہی تھی پھر یہی ہمارے ایک ٹیچر ہیں پروفیسر ڈاکٹر خالد امین صاحب انہوں نے مجھے مشفرہ دیا کہ جب آپ کراچی پر کام کر رہے ہیں تو کیوں نہ کراچی سے جڑی اہم شخصیات کے آپ انٹرویوز بھی کریں تو میں نے کہا سر میں تو ان شخصیات کو نہیں جانتا انہوں نے کہا کہ آپ مجھ سے میرے لیٹر ہیڈ لے لیں میں اور آپ ساتھ جائیں گے اور ہم ان تمام شخصیات کے انٹرویو کرنا شروع کریں گے تو خدا کا شکر ہے کہ وہ مرحلہ بھی ساتھ ساتھ چل رہا ہے اور کراچی سے جڑی شخصیات کے اب تک میں پانچ لوگوں کے انٹرویوز کر چکا ہوں جس میں ایک سب سے اہم نام اور سب سے پہلا نام کراچی سے جڑی اس شخصیت کا ہے جس کو لوگ صحافی کی حیثیت سے تو جانتے ہیں لیکن صحافی کی حیثیت کے علاوہ ان کی کئی اور شخصیات اور جہات بھی ہیں ان کی ڈومینز بھی ہیں جن میں وہ اپنے کارنامے سر انجام دیتے رہے ہیں اور ان کا نام ہے مظر عباس صاحب واضح رہے کہ مظر عباس صاحب تقریبا 1975 سے کراچی میں ریپورٹنگ کر رہے ہیں اور میرا خیال ہے بہت کم ریپورٹرز ایسے ہیں جن کو کراچی میں چالیس سال سے زیادہ ہو گئے ہیں ریپورٹنگ کرتے ہوئے تو سب سے پہلا انٹرویو ہم نے مظر عباس صاحب کا کیا اس کے بعد ہم نے عمر شاہد حامد صاحب کا انٹرویو بھی کیا اور ان کے انٹرویو کے دوران جو مزید ان کشافات ہوئے وہ بھی میں آپ کے سامنے پیش کروں گا پھر ہم نے ندیم فاروق پراچہ صاحب کا بھی انٹرویو کیا جو کہ کراچی پر یا دون میں لکھنے کے حوالے سے ایک پوری نسل کی اپنے ساتھ ساتھ تربیت کر چکے ہیں اور یہ بہت مشہور ایک بات ہے کہ جتنا کراچی کو بدلتا ہوا ندیم فاروق پراچہ یا مظر عباس یا عمر شاہد حامد نے محسوس کیا ایسا بہت کم لوگ کر چکے ہیں پھر ایک نام جو کہ لوگوں کے لئے لیے لیسر نون ہے لیکن میرے لیے بہت اہم نام ہے ان کا نام اس لیے بھی میرے سامنے آیا کہ میں نے جب نیویورک ٹائمز میں کراچی کے بارے میں لکھے ہوئے آرٹیکل دیکھو پتہ چلا ہے کہ کراچی کے کسی آدمی نے لکھے ہیں یا پھر دو تین فرنچ ریسرچر ایسے ہیں جنہوں نے کراچی پر بڑی اچھی ایک کتاب لکھی آرڈرڈلی ڈس آرڈر یعنی ایک منظم بدنظمی جو اس شہر میں دیکھنے میں آئی لائر ایڈ گائر کی کتاب میں پتہ چلا ہے کہ لائر ایڈ گائر کو یا نکولا خان کو پورا شہر جس آدمی نے گھمایا اس کا نام ہے زیاور رحمان زیاور رحمان صاحب دی نیوز میں ہوتے ہیں اور دی نیوز کے ایڈیٹوریل پیج اور سٹی پیج اس کا دیکھتے ہیں انہوں نے بھی کراچی کے بارے میں دو بڑی زبردست کتابیں لکھی ہوئے یا ریسرچ بوکس تھی جس میں انہوں نے کراچی کے مختلف ڈاؤنز کی ڈیموگرافی دیکھی کراچی کی مردم شماری کا تجزیہ کیا اور کراچی میں الیکشن کس طرح ہوتے اس کا تجزیہ کیا بالخصوص کراچی کی سیاسی جماعتوں پر اور کراچی میں یہ سیاسی جماعتوں کے درمیان ووٹرز کا جو ٹین آؤٹ ہوتا ہے یہ چیکٹر جس کتاب میں جس آدمی نے بھی شامل کیا ہے اس نے زیاور رحمان بھائی کا شکریہ ادا کیا ہے کراچی پر کام کرنے والوں کے لیے سب سے اہم حوالہ اردو صحافت کے لیے مظہر عباس کو سمجھنا چاہیے اور انگریزی صحافت میں یا کراچی کے بارے میں دیگر لوگوں کو جھوڑا با جس نے ہے اگر آدمی نے یعنی آپ اس تندہ لگا لیں کہ ایک ہفتہ پہلے ہی میں ان سے ملا تو انہوں نے مجھے کراچی کے بارے میں چھپنے والے دو اہم مزید نوول بتائے آگا خان میں ڈاکٹر ہیں ڈاکٹر ساتھ شفقت ان کے بھی کراچی کے بارے میں دو نوول آ چکے ہیں اور ان کا ایک نوول رائیولز اس وقت لیبرٹی پہ سولڈ آؤٹ ہو چکا ہے پہلا ایڈیشن اس کا ختم ہو چکا ہے یہ کراچی کے بارے میں ایسی ایک داستان ہے جس کو انفول کرنا ابھی باقی ہے موقع لگے تو آپ لوگ بھی یہ نوول ضرور پڑھئے گا ایک نوول ان کا دوزار تیرہ میں آئے تھا اور میرا خال ہے ان کے مریضوں سے لے کر ان کے کاری تک ان کے ریڈرز تک ہر آدمی ڈاکٹر ساتھ شفقت کی تعریف اس لیے کرتا ہے کہ یہ آدمی کوئی جن قسم کا آدمی ہے یہ دن بر بیٹھ کر وہاں پر پیڈیوٹرکس کے شعبے میں کبھی نظر آتا ہے کبھی سائیکالوجی کے شعبے میں نظر آتا ہے اور کبھی لکتا وہ نظر آتا ہے یعنی ایک ہماگیر اور متحرک آدمی ہے اس کا نوول مجھے ضرور پڑھنا ہے تو بارہل ان تمام شخصیات کا انٹرویو کرنے کے بعد میں نے اپنے موضوع پر تحقیق کا آغاز کیا اور ابھی میں اپنے موضوع کو تقریباً تکمیل کے قریب ہوں اور میں نے کوئی دس کے قریب نوولز ایسے ہیں جن کا کراچی کے بارے میں خصوصی متعلق کیا ہے اور ان تمام نوولز کو میں نے کراچی کی سماجی ہر کیا یعنی سوشل ڈائنیمک سے جوڑ کر دیکھا ہے میں نے یہ دیکھا کہ اس زمانے کا کراچی کیسا تھا اور کراچی کیسا چینج ہوا اور اس نوول میں کس طرح دکھائے گیا اور کس نوول میں نہیں دکھائے گیا یعنی ایک عدیب کے سامنے کراچی کا پورا سماج موجود تھا ایک عدیب کے سامنے کراچی کے بدلتے ہوئے حالات موجود تھے کیا اس نے اس کی پیش بھی نہیں کی یعنی اس نے مستقبل دکھایا کہ ایسا فورسین ہو سکتا ہے یا کیا اس نے یہ دکھایا کہ میرا شہر بدل رہا ہے اور میں اس تبدیلی کا اس بدلاؤ کا کس قدر حصہ ہوں تو جب میں کراچی پر کام کرنے لگا تو مجھے بہت سے لوگوں نے کہا میرا اساتذہ نے بھی کہا کہ آپ سب سے پہلے دیکھیں کراچی پر لکھا گیا نوویل جو ہے وہ شوکت صدیقی کا ہے خدا کی بستی ہم سب لوگ جو کراچی کے پیرامیٹر سے ڈائیمیٹر سے واقف ہیں وہ ہم جانتے ہیں کہ سرجانی ٹاؤنمک بستی خدا کی بستی کے نام سے بھی ہے اور جن لوگوں نے پاکستان ٹیلیویزن کا پرانا زمانہ دیکھا ہے وہ جانتے ہیں کہ اس نوویل کو درامائی تشکیل بھی دی گئی ہے جس میں جمیل الدین آلی کے بیٹے نے بھی کام کیا تھا اور مزیدار بات یہ کہ پاکستان ٹیلیویزن پہ ہی جب خدا کی بستی نامی درامے کی دوبارہ شوٹنگ کی گئی تو جمیل الدین آلی کے بیٹے کا رول اس میں سے ختم کر دیا گیا بہرحال وہ دراما بھی آپ کو یوٹیوب پر مل سکتا ہے تو میں نے اس نوویل کو بنیاد بنا لیا اور میں اس نوویل پر لکھنے لگا یہ اس نوویل کا ایڈیشن ہے خدا کی بستی اور یہ نوویل کہا جاتا ہے کہ کراچی کی لائف کے بارے میں سب سے پہلا نمونہ ہے لیکن ایک مزیدار بات اسی نوویل پر کام کرنے کے دوران یہ ہوئی کہ مجھے کروٹولین حیدر کے ایک ایسے نوویلٹ کا پتا چلا جو ان کے کام کے کسی بھی مجموعے میں دستیاب نہیں تھا اور بتانے والوں نے یہ بتایا اور ریسرچ کے ذریعے پتا چلا کہ اس نوویلٹ میں سب سے پہلے کراچی کی پیر الہی بخش کالونی کے بارے میں بات کی گئی ہے اچھا کروٹولین حیدر خود اردو ادب کے تمام کارائین کے لیے یا ریسرچرز کے لیے ایک بڑی اہم بھاری برکم شخصیت کے طور پر جانی جاتی ہیں خاص طور پر ان کا نوویل آگ کا دریہ لیکن ایسا ہوتا ہے کہ کسی عدیب کی کوئی ایک چیز بہت زیادہ مشہور ہو جائے تو باقی چیزیں اس کی پردے کے پیچھے چلی جاتی ہیں اور ایسا ہی کچھ کروٹولین حیدر کے اس نوویل کے ساتھ ہوا جس نوویل کا نام ہاؤسنگ سوشائٹی ہے یہ کہنے کو تو ایک نوویل نہیں ہے نوویلہ ہے یعنی نوویلٹ ہے چھوٹا نوویلٹ ہے لیکن اس نوویل کا سب سے بڑا کمال یہی ہے کہ اس میں کراچی کی اس زندگی کو دکھایا گیا ہے جس میں کراچی کو بستا ہوا بھی دکھایا جا رہا ہے جس میں کراچی میں لوگوں کا آنا بھی دکھایا جا رہا ہے اور کراچی میں کون کہاں پر سر چھپا رہا ہے وہ بھی دکھایا جا رہا ہے بی بی سی پر اس طرح کی بہت ساری ریسرچز اور بی بی سی پر اس طرح کے بہت سارے آرٹیکلز کراچی کی ابتدائی زندگی کے بارے میں آتے رہتے ہیں تو اس نوویل کو میرے لیے دھوننا بھی آسان ہو گیا اور ریلیٹ کرنا بھی آسان ہو گیا تو مجھے یہ پتہ چل گیا ہے کہ تقسیم کے بعد نہیں 1947 کے بعد جو کراچی بسنا شروع ہوا اور 12 سال کراچی جو ہے وہ ملک کا دار الخلافہ بھی رہا یعنی یہاں سے کراچی سے بیٹھ کر پورا ملک چلائے بھی جاتا رہا اور پھر جیسی ون یونٹ بنا تو کراچی سے نکال کر دار الخلافہ جو ہے وہ ملک کے دوسرے عصوں میں شپ کر دیا گیا تو یہ میرے لیے بڑی حیرت انگیز بات تھی میں نے جب اس نوویل کو پڑھا تو مجھے بڑی یہ حیرت ہوئی کہ کراچی کے بارے میں کروتلین حیدر نے میں اتنا کم عرصہ کراچی میں رہنے کے باوجود اتنا خوبصورت نوویل لکھ دیا اور یہ نوویل ان کے کسی ایڈیشن میں ملتا بھی نہیں ہے یہاں پر میں خصوصی شکریہ عدا کرنا چاہوں گا ایک بار پھر پروفیسر ڈاکٹر رعوف پاریک کا جنہوں نے اپنے قیمتی اور ذاتی کتب خانے سے یاد رہے کہ رعوف پاریک صاحب کا کتب خانہ پاکستان کے بڑے کتب خانوں میں شمار ہوتا ہے جس میں کسی بھی موضوع کی عدب کے کسی بھی موضوع کی کتاب بالخصوص لغات کا جو زخیرہ ان کے پاس ہے جو مخطوطے جو مینیو اسکرپٹ ان کے پاس ہے وہ آؤٹسٹینڈنگ ہے دنیا بھر کے لوگ سر کو اپنی کتابیں پارسل بھیجتے ہیں اور سر سے اس پر ریویو چاہتے ہیں تو سر نے مجھے خاص طور پر یہ کتاب دی اور کہا بھئی یہ نوویل آپ کو صرف اسی ایڈیشن میں مل سکتا ہے میں نے چار ایڈیشن کروطلہ نہیدر کے تلاش کی اس سے پہلے ان کے جتنے نوویل پڑھے تھے کہیں اس نوویل کا ذکر نہیں ملاتا صرف اسیف ڈاکٹر روف پاریک نے یہ نوویل اپنے ذاتی کو تبخانے سے مجھے دیا اور میں نے اس کو اپنی تحقیق کا حصہ بنایا اس کے بعد دوسرا نوویل میں نے کراچی کے بارے میں سامنے رکھا وہ ایک بڑا دلچسپ اور مزیدار نوویل ہے اور یہ نوویل میرا خیال ہے پاکستان کا شاید ایسا نوویل ہے جس پر ترقی پسند کمیونسٹ فخر کر سکتے ہیں کیونکہ اگر دنیا کے پاس کمیونسٹوں کے پاس میکسیم گورکی کی ماں جیسا کوئی نوویل ہے جس میں ایک نچلے طبقے کی جد و جہد کو دکھائے گیا فیکٹری ورکرز کی زندگی کو دکھائے گیا تو خدا کی بستی میں نوشہ کے ذریعے اس گداغر اس فقیر کے ذریعے ان بچوں کے بردہ فروشوں کے ذریعے فیکٹریوں میں ڈکیتی کرنے والوں کے ذریعے کباریوں کے ذریعے ایک ایسے ڈاکٹر کے ذریعے جو اپنی مریضہ کو زہر کے انجیکشن لگا رہا ہے تاکہ اس کی دولت اور جائدات پر قبضہ کر سکے ایسے کراچی کا منظر نامہ پیش کیا گیا ہے اس نوویل میں جو میرا خیال ہے کراچی کے بارے میں لکھے گا کسی نوویل میں پیش نہیں کیا گیا اس نوویل کا کمال یہی ہے کہ اس میں ایک چپٹر اچھائی اور دوسرا چپٹر برائی کا پتہ بتاتا ہے اور آخر میں یہی ہوتا ہے کہ برائی جیت جاتی ہے اور اچھائی ہار جاتی ہے اس نوویل کے آخر میں چیخیں ہمیں اسی بچے کی سننے کے ملتی ہیں جس کی ماں کو ایک حویس کے پجاری نے جس کی ماں کو ایک ایسے کباریے نے مار دیا کیونکہ اس نے اس کا انچورنس کرا لیا تھا اور وہ اس کی موت کے ذریعے اس کی انچورنس چاہتا تھا اور کمال یہ تھا کہ شہر کے ان تمام لوگوں نے مل کر اس کا الارکوں کی اس بستی کو تباہ کر دیا اس کا الارکوں کی اس ہسپٹل کو تباہ کر دیا جو شہر میں امید کی کرن بن رہا تھا تو کیا ہوا کہ اس نوویل کے ذریعے ایک مایوسی کا پیغام ملا لیکن یہ نوویل کراچی کے بارے میں ایک سماجی دستاویز ہے اور اس نوویل کے جو اہم ترین کردار ہیں اس میں نوشہ اس میں موٹو اس میں کباڑیا اس میں گداغر یعنی آپ یہ سمجھ لیں کہ کراچی کی ایک طرح سے امپریس مارکٹ میں آپ کھڑے ہیں اور یہاں سے چلتا ہوا پورا کراچی آپ کو نظر آ رہا ہے ہم تو صرف سرجانی ٹاؤن کو خدا کی بستی سمجھتے ہیں میں اس نوویل کو پڑھنے کے بعد پورے کراچی کو خدا کی بستی سمجھتا ہوں جو کہ خدا کے کہنے پر آباد تو ہوئی لیکن اب لوگوں نے یہاں پر خدا کے حکم ماننے سے جو کہ اثر حاضر کا نوویل کہل آ سکتا ہے اور اس نوویل کا نام ہے کراچی والے اس نوویل کا آغاز کراچی میں جبری گمشدگیوں سے ہوتا ہے یعنی کراچی میں لوگ کس طرح لا پتہ کر دیا جاتے ہیں کراچی کے سماجی کارکنوں کو کس طرح کام نہیں کرنے دیا جاتا کراچی کے سماجی کارکنوں کی جب بھی ہم بات کریں گے تو پروین رحمان اورنگی پیلٹ پروجیکٹ اور سبین محمود ان دونوں کا ذکر نہ کرنا زیادتی ہوگی واضح رہے کہ ان دونوں کے قاتلین کا مقدمہ جو ہے وہ ابھی بھی سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ میں زیر سما تھے یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے کراچی میں امید کی کرن بننے کی کوشش کی یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے کراچی میں انٹیلیکچولز کو بیٹھنے کی جگہ دینے کی کوشش کی اور خاص طور پر اس میں پروین رحمان کا کردار لازمی اس لیے بھی ہے کیونکہ انہوں نے پہلی بار خاتون ہونے کے باوجود لینڈ مافیا کے سامنے اورنگی ٹاؤن جس کو کراچی کی نہیں بلکہ چاہد ایشیا کے سب سے بڑی کچھی بستی کہا جاتا ہے کچھی عبادی کہا جاتا ہے اورنگی ٹاؤن میں انہوں نے لینڈ گریبرز کو روکنے کی کوشش کی اور مزیدار بات پروین رحمان کا کردار بھی کراچی کے بارے میں لکھے گا ایک نوول میں نمائیہ ہو سکتا ہے لیکن اس سے پہلا ہم اس نوول پر بات کریں گے اس نوول میں امین الدین صاحب ان سے میری ملاقات بھی ہو چکے ان کا بھی میں نے انٹرویو کیا اور کراچی کے بارے میں ان کے لکھی ہوئی چیزوں کو اپنے تھیسس کا موضوع بھی بنایا انہوں نے اس میں کراچی کی ایک مخصوص سیاسی جماعت کے ہاتھوں کھیل بننا کھلونا بننا یرگمال بننا کو دکھایا ہے انہوں نے یہاں پر کراچی میں بنتی ہوئی وہ امارتیں دکھائی ہیں جو رات میں جن کا کوئی والی وارث نہیں ہوتا اور وہاں پر آرام سے آپ کوئی بھی ڈکیتی کی چوری کی واردات کی منصوبہ بندی کر سکتے ہیں بیٹھ کر پھر اس میں یہاں انہوں نے یہ بھی دکھایا ہے کہ یہ جو فلیٹس کی لائف ہے یہ چھوٹی عبادیوں کی یہ سبرپس کی جو لائف ہے یہ جو ریموٹ ایریاز کی لائف ہے اس کی وجہ سے کراچی کے ایک سیاسی جماعت کو کتنا اروج حاصل ہوا کیونکہ وہاں پر انہوں نے دیکھا کہ ایک لڑکے کو دیکھ کر پوری گلی اس سے کس طرح متاثر ہوگی ظاہر ایک آدمی جب کسی سیاسی جماعت میں شمولیت اختیار کرتا ہے تو اس کو اس جماعت کے فوائد ملنے لگتے ہیں ابتداء میں تو انہوں نے اس نوول میں یہی دکھا ہے کہ کیسے لڑکوں کو کھلا پیسہ دیا گیا کھلا اسلا دیا گیا اور ساتھی ساتھ انہوں نے محلے والوں کو ڈرانا بھی شروع کر دیا اچھا اس میں سے کچھ اچھے لوگ بھی تھے جن کا ذکر ہمارے ایک دوست اقبال خرشید نے اپنے ایک نوول میں بھی کیا ہے ان کے نوول کا نام ہے گرد کا توفان اس میں انہوں نے اس نوولیٹ میں کراچی کی زندگی کا ذکر کیا اس کا ذکر آگے چل کر آئے گا لیکن اقبال خرشید نے بھی یہ دکھا ہے کہ ایک سیاسی جماعت میں شامل ہونے والے لوگ کس طرح کچھ فوائد بھی لیتے گئے کراچی سے اور کچھ نقصانات بھی لیتے گئے لیکن اوبرال کراچی کی سماجیات تبا ہوتی گئی امین الدین کا نوول اس لیے بھی اہم ہے کہ اس میں خاندانوں کا ٹوٹنا اور بسنا بھی کراچی سے جوڑ کر دکھائے گیا ہے جن تین مشہور علاقوں کا ذکر اس میں ملتا ہے اس میں ملیر گلستان جوہر اور نازم آباد ہیں کراچی سے جڑے لوگ کس طرح شہر سے بہار چلے گئے ملک سے بہار چلے گئے وہاں ان کو اپنی زندگی گزارنے میں کتنی مشکل کا سامنا کرنا پڑا اور بالخصوص جن لوگوں کا ایک مخصوص سیاسی جماعت کی وجہ سے شہر کے کسی بھی حصے میں داخلہ بند ہوتا رہا ان لوگوں کا ذکر سمجھنے کے لیے آپ کو یہ نوول پڑھنا بہت ضروری ہے اس نوول کے مصنف امین الدین حیات ہیں امریکہ میں مقیم ہے جب بھی کراچی آتے ہیں تو ناچیز کو اپنے قیمتی وقت میں سے کچھ وقت ضروری نایت کرتے ہیں اور میں ان سے کراچی کا وہ پرانا حصہ سنتا ہوں جو میرے تھیسس کا موضوع بھی ہے اس کے ساتھ ساتھ کراچی پر تحقیق کرتے ہوئے اس کے ساتھ ساتھ کراچی پر تحقیق کرتے ہوئے مجھے اس بات کا بھی پتا چلا ہے کہ کراچی کے بارے میں صرف فکشن ہی نہیں لکھا گیا بلکہ نان فکشن کی صورت میں بھی کراچی پر بہت کام ہو چکا ہے یہاں میں اپنے دو سید محمد نجم الدین سہوروردی کا ذکر کرنا چاہوں گا جنہوں نے میری خصوصی درخواست پر ایمیزون سے ایک کتاب آن لائن میرے لئے خریدی جب وہ برطانیہ پڑھنے گئے ہوئے تھے اور وہ کتاب میرے لئے وہ کراچی لے کر آئے اس کتاب میں دنیا بھر کے تمام میٹرپولٹن سٹیز اور ان میں لکھے جانے والے لٹریچر کا خصوصی مطالعہ کیا گیا یہ بہت زبردست کتاب ہے اور اس کتاب کا نام دس سٹی ان لٹریچر ہے یعنی لٹریچر میں سٹی کو کسی بھی شہر کو کسی شہر کی عدب میں کس طرح پیش کیا گیا اور جب میں نے وہ کتاب پڑھی تو مجھے پتا چلا کہ ہمارے اردو عدب کے ایک بہت اہم آدمی ایک بہت اہم مدیر اجمل کمال صاحب کراچی کے بارے میں کس طرح تیس سال پہلے یہ دو کتابیں مرتب کر چکے ہیں ان دونوں کتابوں میں انہوں نے کراچی کے بارے میں کراچی کے پہلے میر جمشید نصروان جی مہتا سے لے کر اب تک کی یعنی زینت حسام کی یاد داشتوں کا پیر علائی بخ کی یاد داشتوں کا سیٹ ناومل ہوتچن کی یاد داشتوں کا فہمیدہ ریاض کے نوول کا خواجہ رزی حیدر کا اس نون فکشن کے کتاب کا موضوع بنایا ہے اور اس میں انہوں نے یہ دکھایا ہے کہ شہروں کو عدب میں کس طرح پیش کیا گیا اور شہر کے ذریعے آپ عدب کو کس طرح دھون سکتے ہیں یہاں پر آپ یہ دیکھیں کہ انہوں نے کس طرح کراچی کی کہانی کراچی کے دیگر مقامات کی صورت میں پیش کیے بہت سے لوگوں کو شاید یہ یاد نہ ہو کہ کلپٹن پر کیسے کیسے مقامات تھے جن کا راستہ سیدھا سیدھا سرنگ سے ہوتے ہوئے اہلے سمندر پر نکلتا تھا یا بللہ شاہ غازی کے مزار کے بارے میں کیا کیا باتیں مشہور ہیں ان تمام چیزوں کا ذکر اگر آپ کو پڑھنا ہے یا آپ کراچی کے اس لائف کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں جو شاید آج سے پہلے کسی آپ کی نسل نے وہ یاد داشتے نہیں جانی ہوں گی تو میرا مشورہ ہے کہ کراچی کے بارے میں اجمل کمال کی مرتب کردہ ان دونوں کتابوں کو ضرور دیکھئے ان دونوں کتابوں میں انہوں نے یہ بھی بتانے کی کوشش کی کہ کراچی کس طرح چینج ہو رہا ہے اور کراچی کی چینجنگ ڈائنیٹمکس کو چینج کرنے کے لیے آپ نے کون کون سی چیزوں کو مدنظر رکھنا ہوگا کراچی کے ماسٹر پلائنگ کے حوالے سے ایک بڑا زبردست انٹرویو آریف حسن کا اس کتاب میں شامل ہے بالخصوص کراچی کی فلم اور کراچی کے سینما ہم یہ جانتے ہیں کہ ایک زمانے تک لولی وڈ لاہور کے بجائے کراچی سے اپریٹ ہوتا تھا اور کراچی سے بننے والی فلمیں دھاکہ سے لے کر کشمیر تک نمائش کے لیے پیش کی جاتی تھی تو یہ کتاب اس حوالے سے بھی بہت اہمیت اپنے سامنے رکھتی ہے پھر جب ہم فنون لطیفہ کی بات کریں گے تو یہاں پر اور یہ کراچی میں کام کرنے والے ان صحافیوں کی زندگی کو اپنے سامنے لاتی ہیں جو کسی خبر کی تلاش میں اپنے ساتھی ریپورٹرز کو بھی دھوکہ دینے سے دریغ نہیں کرتے یہاں پر یہ جو نوویل آپ کے سامنے موجود ہے کراچی یو آر کلنگ می یہ نوویل مجھے اس طرح پتا چلا کہ میں کراچی کے بارے میں جب تحقیق کر رہا تھا تو مجھے لوگوں نے کہا کہ آپ اپنے تھیسز میں ایک موضوع یہ بھی شامل کر سکتے ہیں کہ کراچی ایک عام آدمی کس طرح دیکھتا ہے میں نے کہا یہ بالکل ٹھیک بات ہے پھر انہوں نے کہا کراچی کو ایک عدیب کس طرح دیکھتا ہے اور ایک صحافی کراچی کو کس طرح دیکھتا ہے کیونکہ ہم سب اپنی زندگی بریکنگ نیوز کے ٹک ٹک کے سہارے گزارتے ہیں ہم سب کا بریکنگ نیوز سے بریکنگ نیوز کے باکس سے ٹکر سے بلٹن سے بہت گہرا تعلق ہوتا ہے تو ایک صحافی خود جب کراچی کے اندر رہتا ہے تو وہ کراچی کو کس طرح دیکھتا ہے اور بالخصوص کراچی کے بارے میں بات کرتے ہوئے جب مجھے یہ پتا چلا کہ کراچی میں دو استلاحات بہت رائی جائیں نالے کے اس پار اور نالے کے اس پار تو نالے کے اس پار سے کیا مراد ہے یعنی وہ طبقہ جس نے کراچی کے اس طبقے کے مسائل نہیں دیکھے اور نالے کے اس پار والے طبقے کے مسائل اس طرف فالہ طبقہ نہیں جانتا تو یہ نوبل خاص طور پر نالے کے اس پار والے طبقے کی نشاندہی کرتا ہے جس میں کراچی میں آپ کو ایک کافی ہاؤس بھی نظر آئے گا ایک ایسا کافی ہاؤس جہاں پر لوگ گفتگو کر سکتے ہیں جہاں پر لوگ بیٹھ کر کتابیں پڑھ سکتے ہیں جہاں پر بہت سارے کراچی کے ایلیٹ کلاس کے لوگ ایرسٹو کریسی کے لوگ اپنا ہینگ آؤٹ کرنے کے لئے جا سکتے ہیں وہاں پر کراچی کی کچھ ایسی وباؤں کا ذکر بھی ہو رہا ہے جو کراچی میں شاید اب ایکزس نہیں کرتے ہیں لیکن یہی پر ہماری وہ خاتون صحافی بھی موجود ہے جس کو اس کا ایک دوست نے دھوکہ دیا اور اس کی ایک سٹوری لپک لی اس کی ایک سٹوری پکڑ لی اور اس سٹوری کی بنیاد پر خود بہت بڑا آدمی بن گیا یہ نوویل اس حوالے سے بھی دبردست ہے کہ کیونکہ اس نوویل کے مصنفہ سباہ امتیاز اب کراچی چھوڑ کر جا چکی ہیں اور اگر میں غلطی نہیں کر رہا تو نیویورک ٹائمز میں فوراں کرسپونڈنٹ کی حیثیت سے اپنی خدمات سر انجام دے رہی ہے میں ان سے رابطہ کرنے کہ کوشش بھی کر رہا ہوں اور جب بھی ان کا انٹرویو میں کر لوں گا تو آپ کے سامنے اسی پلیٹ فارم سے انشاءاللہ پیش کروں گا پھر ہم نے جب کہا کہ کراچی میں بہت ساری وباؤں کا ذکر ہمیں ملتا ہے تو کراچی کے ایک اہم نوویل نگار کا ذکر نہ کرنا زیادتی ہوگی ڈاکٹر حسن مندر صاحب کا نام اردو فکشن کے کارعین کے لئے نیا نہیں ڈاکٹر صاحب متعدد ملکی و غیر ملکی اعزازات اپنے نام کر چکے ہیں حال ہی میں دو ہزار بیس میں ان کے لکھے گا ایک نوویل ایفالہ کے نائنصاف کو یو بیل لٹری پرائز سے بھی نوازا گیا تھا ڈاکٹر صاحب کا ایک نوویل مختصر سا نوویل ہے لیکن اس نوویل میں انہوں نے شہر میں پھیلنے والی بیماری کا ذکر کی ہے اور اس بیماری میں ہسپٹل کے لوگ ڈاکٹرز کس طرح مریضوں کی مدد کرتے ہیں یہ بیماری شہر کے لوگوں کے لئے کتنی مشکل ہے لیکن اسی بیماری کی وجہ سے ہیلتھ دپارٹمنٹ کے لوگ اپنا بجٹ بڑھوانے میں کس طرح کامیاب ہو جاتے ہیں یہ سب کچھ ہمیں ڈاکٹر حسن منظر کے لکھے گا اس مختصر نوویل وبا میں ملتا ہے ڈاکٹر صاحب کو بھی میں نے اپنی تحقیق کا موضوع بنایا اور ان سے گفتگو کر کے جاننے کی کوشش کی کہ ڈاکٹر صاحب آپ کا نفسیات کے شعبے سے گیرہ تعلق ہے آپ ایک سیکیٹریز بھی ہیں سیکالوجز بھی ہیں آپ شہر کے لوگوں کو کس طرح دیکھتے ہیں اور شہر کے لوگوں میں کونسی ایسی سماجی بیماریاں ہیں جو آپ نے بیس سال میں نوٹس کی یہ سب بھی میں نے اپنی تحقیق میں شامل کیا اور اسی نوویل پر کام کرتے کرتے مجھے کراچی کے بارے میں ایک ایسے نوویل کا پتہ چلا جو کہ کراچی کی ایسی شخصیات کے بارے میں ہیں جو جامعہ کراچی سے تعلق رکھ چکی ہیں نجمال حسن رزوی صاحب اپنے افثانوں کی وجہ سے تو معروف تھے ہی بہت سے لوگ ان کو صحافی کی حیثیت سے بھی جانتے ہیں یہ کوئیت میں بھی رہے سعودی عربیہ میں بھی رہے اے پی پی یعنی پاکستان کی سرکاری نیوز ایجنسی میں بھی کام کیا اور کچھ عرصے جامعہ کراچی شعبہ بلاغ عاما میں تدریسی خدمات بھی انجام دیں اس نوویل میں بھی انہوں نے کراچی اور سندھ کو جوڑ کر دیکھنے کی کوشش کی گئی یعنی کراچی میں ایک مہم جب یہ چلی تھی کہ بھئی کراچی میں جتنے بھی بورڈز ہوں گے وہ اردو میں نہیں بلکہ سندھی میں لکھے جائیں گے وہ واقعہ بھی اس میں نظر آتا ہے کراچی کے چند پروفیسر جن کو ان کے باشعور خیالات ان کے لبرل نظریات اور بچوں کو فری آف کاؤس تعلیم دینی کی وجہ سے تنقید کا نشانہ بننا پڑا اس کا ذکر بھی اس میں ملتا ہے بالخصوص کراچی کے وہ مشہور زبانہ فلیٹز ان کو سب الازم اسکوائر کے نام سے جانتے ہیں اور جہاں سے ایک سیاسی جماعت کا اروج و زوال جڑا ہوا ہے اسی سیاسی جماعت کے لوگوں کا کراچی کے لوگوں پر تشدد کرنا بھی اس نوبل میں ہمیں نظر آتا ہے یہ نوبل کراچی سے لے کر دبائی تک کی ایک داستان ہے اور ہم جانتے ہیں کہ مرجینہ جو ہے وہ علی بابا چالیس چور کی کہانی اور اس مشہور قصے کے بھی ایک کردار ہے تو اس میں بھی ایک ایسی ہی مرجینہ ہے جو کراچی کے کھل جا سمسم کو اپنے کسی جادو اپنے کسی تعویز کی مدد سے کھولنے کی کوشش کرتی ہے نجم العصر نزوی صاحب نے کراچی پر ایک نوبل اور لکھا فیل وقت وہ میرے پاس دستیاب نہیں ہے لیکن اس نوبل کا نام الٹا درخت ہے مٹی کا درخت ہے اس کا نام اس نوبل کا نام مٹی کا درخت ہے اور اس نوبل میں انہوں نے پروین رحمان کی زندگی اور پائلٹ پروجیکٹ کی زندگی کو سامنے اپنے رکھا ہے کہ کس طرح اس نے وہاں پر آرو پلانٹ لگایا لوگوں کو ان کی زمینوں کو شعور دلایا اور کس طرح اس نے وہاں پر اسکول کھولا یہ دونوں نوبل بڑے خوبصورت نوبل ہیں اور میرا خیال ہے کراچی کے بارے میں کام کرنے والوں کو یا کراچی کی زندگی کو بلکل ایک بیڈ ٹائم سٹوری کی طرح اگر کوئی پڑھنا چاہے تو وہ بلکل فکشن کی مدد سے کراچی کو اس دونوں نوبلوں میں دیکھ سکتا ہے اور پھر انہی نوبلوں پر کام کرنے کے دوران مجھے یہ پتا چلا کہ ہمارے ہر دل عزیز محمد حنیف صاحب جن کو اپنے ایک نوبل The Case of Exploding Mangos اور اس نوبل کا ترجمہ کرنے والے کاشف رضا جو کسی تعارف کے مہتاج نہیں جنہوں نے پھٹتے آموں کا کیس کے نام سے اس نوبل کا ترجمہ کیا یہ دونوں حضرات بھی کراچی پر نوبل لکھ چکے ہیں کاشف رضا کا حال یہی نوبل ہے چار درویش اور ایک کچھ ہوا اس میں کراچی میں بینظیر بھٹو شہید پر ہونے والا بمدما کا منظر عام پر آتا ہے کراچی کے کسی حد تک گلچن اقبال کے فلیٹس کا تذکرہ کراچی کے مندروں کا تذکرہ اس کاشف رضا کے نوبل میں نظر آتا ہے وہیں محمد حنیف کا دوسرا نوبل Our Lady of Alice بھٹی بھی کراچی کے بارے میں ہے اس میں کراچی کے جنہ اسپطال کا ذکر بھی ہے کراچی کی مہربان نرسوں کا ذکر بھی ہے اور کراچی میں کس طرح لوگ غائب کر کے گلچن امیمار کے علاقے میں یا تو چھپا دیے جاتے تھے یا گلچن امیمار کی جھاڑیوں سے ان کی لاش بلکل اسی طرح ملتی تھی جیسے ناکیب اللہ محسود یا کراچی کی دیگر ماورہ عدالت قتل کی ملی یہ تمام چیزیں ہمیں محمد حنیف کے اس نوبل میں ملتی ہیں اور محمد حنیف کے اسی نوبل نے مجھے مجبور کیا کہ میں ان کا انٹرویو بھی کروں اور یہ بتا سکوں کہ کس طرح محمد حنیف نے اپنے نوبلوں کے ذریعے کراچی کو دیکھنے کی کوشش کی اور کراچی کا ہیل دپارٹمنٹ خاص طور پر جو ہے ہم سب یہ جانتے ہیں کہ ہمارے پیرامیڈکس کا پاکستان میں جو خاص طور پر شعبہ ہے وہ ایک مقصود کمیونٹی سے منصوب کر دیا گیا انہی یہ کہا جاتا ہے کہ بھئی جی کوئی جنیٹوریل سٹاف کی جوب ہے وہ ان کو دے دو اچھا جی کوئی اٹنڈنٹ کی جوب ہے نرس کی جوب ہے ان کو دے دو تو اس مائنٹ سیٹ کو سامنے رکھتے ہوئے انہوں نے نوبل لکھا اور اہلیس کا نام میرے لیے اس لیے بھی بہت اہمیت کا حامل تھا کیونکہ میرے محبوب شاعر فیض احمد فیض کی اہلیہ کا نام بھی اہلیس فیض تھا تو میں نے یہ سوال محمد حنیف سے پوچھا بھی کہ کیا آپ نے فیض کی اہلیہ سے متاثر ہو کر اس نوبل کا نام اہلیس بٹی رکھا انہوں نے کہا نہیں جی یہ تو مجھے بہت بات میں پتا چلا کہ جی فیض کی اہلیہ کا نام بھی اہلیس فیض تھا اور یہ لکھتے وقت میرے ذہن میں کوئی ایسا آئیڈیا نہیں تھا میں تو بس کراچی کی لائف کو اپنے دوست کے ہاں رہتا تھا میں ناتا خان گوٹ کی طرف وہاں میں رہتا ہوا کس طرح اس لائف کو دیکھ رہا تھا میں نے اس لائف کو پورٹریے کرنے کی کوشش کی لیکن یہ صرف ان کی لائف نہیں ہے یہ میرا خیال ہے کراچی کے ہر اس آدمی کے لائف ہے جو کسی بھی ہسپٹل میں جا کر تیماردار کے طور پر یا کسی اٹینڈنڈ کے طور پر اپنے کسی مریض کے ساتھ زندگی گزارتا ہے اس کے بعد جب ہم نے دیکھا کہ پاکستان میں نیٹ فلکس کا بہت زیادہ ارود شروع ہو گیا اور پاکستان میں لوگ نیٹ فلکس دیکھنا شروع ہو گیا تو نیٹ فلکس نے بہت سارے پاکستانی ریٹر سے معاہدے کرنا شروع کی ہے اور اس زمین میں پہلا کانٹریک انہوں نے پیش کیا عمر شاید حامد صاحب کو جن کا ایک نوول تقریبا نیٹ فلکس کی ریلیز کیلئے تیار ہے اس کا نام انہوں نے بھی اب تک ڈسکلوز نہیں کیا کہ وہ سیریز کا نام کیا رکھیں گے لیکن نوول کا نام ہے اس میں کراچی میں ہونے والی وہ گینگ وار جو سب کو یاد ہوگی جو تقریبا آٹھ سے نو سال چلتی رہی اور یہ ہوتا رہا کہ صدر کے اس طرف کے پار والا ایریا لیاری گینگ وار اور لیاری امن کمیٹی کے ہاتھ میں تھا اور شہر کے اس طرف فعلہ صحیح جو پوش ایریاز ہمارے کہلاتے ہیں شہرہ فیصل اور گارڈن کے بعد والے علاقے یہ سب ایمکیوم یا ایک مخصوص لیسانی جماعت کے کنٹرول میں تھے اور دونوں اطراف سے لوگوں کا ایک طرف جانا ممنوع تھا یہ نوول اس لیے بھی اہم ہے کیونکہ اس نوول میں ایمکیوم کے مستقبل ایمکیوم کے ماضی اور بالخصوص ایمکیوم کس طرح آپریٹ کرتی تھی یعنی ایک مخصوص سیاسی جماعت کس طرح آپریٹ کرتی تھی وہ اس نوول میں ہمیں ملتا ہے اس میں یہ دکھایا گیا ہے بس اس میں یہ کر دیا گیا کہ بڑی چابک دستی سے بڑی مہارت سے اس لندن والی جگہ کو تبدیل کر کے نیوارک لائے گیا لیکن آپ یہ دیکھیں نیوارک میں فائرنگ ہو رہی ہے اور نیوارک میں جو لوگ اپنے ایک منعرف پارٹی ورکر کو مارنے گئے ہیں اس پارٹی ورکر کی جیب سے جو دستا ویز نکل رہی ہیں پھر یہاں پر کیسے وہ سیاسی رہنمہ واپس آنے کی کوشش کرتا ہے اور کیسے اس کی جماعت کے لوگ اس کو مسٹرپ کر کے واپس بھیج دیتے ہیں کراچی کی گینگ وار زیبس یونیورسٹی کے آس پاس کا جو ایک مشہور پارک ہے جہاں پر لوگ بہت ٹہلنے کے لئے جاتے ہیں آنٹی پارک وہ زندگی اور بالخصوص کراچی کی وہ چھوٹی چھوٹی گلیاں جن میں شاید میں اور آپ جانے کا حوصلہ نہ رکھیں کماری پورٹ کاسم کراچی کا پورٹ سٹی ہونا بھی اس نوویل میں سب سے زیادہ نمائیہ ہوتا ہے اور عمر شاید آمد صاحب کے انٹرویو کے دوران بھی جب میں نے ان سے پوچھا کہ بھئی اس نوویل کے رائٹس آپ نے کیا نیٹ فلکس کو دے دی ہیں پورے یا نیٹ فلکس صرف اس نوویل کو ایڈاپٹ کر کے سٹوری میں شامل کر رہا ہے تو انہوں نے اس بات پر کہا کہ یہ تھوڑا سا کونفیڈنچل معامل ہے اور ایز آئی ایم آ گورنمنٹ آفیسر ناؤ تو میں اس پر کوئی تفسرہ نہیں کر سکتا باران ان کا نوویل پڑھنے والوں کے لئے بہت دلچسپی اپنے اندر رکھتا ہے اور اسی نوویل کو بہت سارے لٹری پرائزز بھی ملے جس میں کل ایف میں ملنے والا ایک لٹری پرائز بھی شامل ہے اور ان کے اس نوویل کے بعد ان کا ایک اور نوویل منظر عام پر آیا ہے جس میں حیران گون طور پر انہوں نے اب کراچی کی لائف کوئی ذکر نہیں کیا بلکہ اب انہوں نے لاہور میں وومنز کرکٹ کا ذکر کیا ہے اور خواتین کی کرکٹ کی دوران فکسنگ کس طرح ہوتی ہے دا فکس یہ ان کا مشہور نوویل ہے جو کہ دوہزار اکیس میں منظر عام پر آیا اور اس نوویل میں انہوں نے خواتین کرکٹ اور پاکستان میں کرکٹرز کو کتنے مشکلات کا سامنے اس کو سامنے رکھا کراچی پر کام کرنے کے دوران مجھے اس بات کا بھی احساس ہوا کہ کراچی کو ہمارے عدیبوں نے دو مختلف زاویوں سے دیکھا ہے یہ بڑی عجیب بات ہے جس کا اظہار میرے ایک استاد دکٹر خالد امین نے بھی مجھ سے کیا کہ یار یہ انگریزی نوویلوں والوں کے پاس کراچی الگ ہے اور اردو نوویلوں والوں کے پاس کراچی الگ ہے میں نے اس سوال کو بھی اپنے تھیسس کا حصہ بنایا اور نوویل کے اندر یہ بات نکالنے کی کوشش کی کہ اردو نوویل والوں کا کراچی کیسا ہے اور انگلش والوں کا کراچی کیسا ہے حال ہی میں کراچی پر شائع ہونے والے دو بڑے اچھے انگریزی نوویل ہیں اور ان میں سے ایک نوویل تو اب لیبرٹی پر آؤٹ آف سٹاک نظر آتا ہے اس نوویل کا نام ہے یہ بلال تنویر کا نوویل ہے جو آج کل لہاور انسٹیو اف مینجمنٹ سائنسز میں اسسٹن پروفیسر ہے بلال تنویر صاحب نے اپنے نوویل دسکیٹر ہر اس ٹو گریٹ میں کراچی کے علاقے دیفنس اور اس دیفنس میں ہونے والے بم دھماکے کو بنیاد بنایا ہے وہ بم دھماکہ ان کے نوویل کے تھیم تو نہیں ہے لیکن اس بم دھماکے کے سائے سے جتنے چیزیں کراچی میں جنم لیتی ہیں وہ انہوں نے دکھائی ہیں اچھا کراچی میں ایک علاقہ لیاری بھی ہے اور لیاری کو کراچی کی قدیم ترین بستی ہونے کا عزاز بھی حاصل ہے کراچی کے بارے میں لکھی کہ جتنی پرانی کتابیں ہم اٹھا کر دیکھ لیں چاہے وہ انگریزوں کی یاد داشتیں ہوں یا بلدیا کراچی کے گزٹس ہوں اس میں لیاری کا بڑا ذکر ملتا ہے اور اس طرح لیاری کی زندگی کو بنیاد بناتے ہوئے ایک امریکن سٹیزن جو کہ پہلے پاکستانی بان تھے کراچی میں رہتے تھے امریکہ حجرت کر گئے وہاں پر وہ مختلف اخبارات میں آرٹیکلز بھی لکھتے ہیں ایک ریسرچ رائٹر بھی ہیں اور بہت سارے لٹری پرائزز بھی جیت چکے ہیں اور لٹری مذاکروں میں میں انہوں نے یہ دکھانے کی کوشش کی ہے یعنی شیوانی صاحب نے کہ لیاری کے علاقے سے جڑے ہوئے لوگ کراچی کے دوسرے سو تک کس طرح سفر کرتے ہیں کراچی یونیورسٹی کا خاص طور پر اس نوبل میں ذکر ملتا ہے کہ یونیورسٹیز کے اندر کی جو پولیٹکس ہے یونیورسٹیز کے اندر کی جو ایک رکابت ہے لوگوں کے درمیان یونیورسٹیز کے درمیان جو ہماری سیاسی جماعتیں ورک کرتی ہیں یونیورسٹیز کے اندر ہمارے دینز ہمارے ریجسٹرار ہمارے مہترم پروفیسر صاحبان کس طرح ورک کرتے ہیں ان کی زندگی کا ایک پورٹریل بھی کراچی راج نامی اس نوبل میں موجود ہے پھر محمد انیف صاحب نے مجھے سمی شاہ کا ایک نوبل بھی ریکمینٹ کیا وہ بھی کراچی کے بارے میں ہے موجودہ دنوں میں سر سید سنتالیس اور سیکٹر انچارج کے نام سے ہم سب پر ایک کہانی شائعہ اوری کی نوشابہ کی ڈائری کے نام سے جس کو اسمان جامعی صاحب نے نوبل کا روب دیا یہ بڑا خوبصورت نوبل ہے اور اس میں کراچی کے سیاسی نعروں کو جو دیواروں پہ لکھے ہوئے سیاسی نعرے تھے ان کو پہلی بار بنیاد بنا کر کراچی کے چیزوں کو دیکھنے کی کوشش کی گئی ہے بالخضور کراچی کے حوالے سے بی بی سی نے بہت زبردست ریسرچ کی ہے اور بی بی سی اور دون دونوں پر اختر بلوچ صاحب کے بہت سارے ایسے بلوچ شائعہ ہوتے رہے جن کو انہوں نے بعد میں تین کتابوں کی شکل بھی دے دی فکشن ہاؤس نے تینوں کتابیں چھاپی کراچی والا کے نام سے کراچی والا میں وہ تمام بلوچ لکھے ہیں اختر بلوچ نے جس پر انہوں نے کراچی کی ایک ایک موضوع کو ڈیفائن کیا مثلا انہوں نے بتایا کہ قائد اعظم کی گاڑی کراچی میں کس مقام پر خراب ہوئی تھی قائد اعظم کا بر سرٹیفیکٹ کراچی کے کس یونین کانسل سے ریجسٹر یہ جاری ہوا ہے قائد اعظم کے علاوہ ہمارے فاطمہ جنہ کے ساتھ کیا کیا چیزیں انوالو ہیں ان کے موٹا پیلس کی ملکیت کیا کیا ہے موٹا پیلس موس پر کون تھا جب خاطمہ جنہ کا انتقال ہوا کراچی کے خوضہ سرہ کس طرح کی زندگی گزار رہے ہیں کراچی کے مندر کراچی کے گردوارے کے سال میں کراچی میں فری میسنز کی یعنی یہودیوں کی زیونیزم والوں کی قبریں کہاں کہاں پر ہیں وہ کس طرح سے زندگی گزار رہے ہیں میوہ شاہ کا برستان میں کن کن فری میسنز کی قبریں ہیں سائنگوگ کراچی میں کس جگہ پہ تھا کراچی کے پرانے ٹیمپلز کیسے تھے کراچی کے پرانے چرچ کیسے ہیں تو اختر بلوت صاحب بھی اردو عدب میں بڑے اہم آدمی اسٹین کی ہیں کہ کہ انہوں نے تیسری جنس یعنی خواجہ سراؤں اور اردو عدب میں ان کی پیش کچھ کے حوالے سپنے موضوع اہم فل کو مکمل کیا اور ان سے جب بھی ملاقات رہتی تو کراچی کے بارے میں بہت ساری چیزیں جاننے کا موقع ملتا ہے بالخصوص کراچی کے بارے میں کام کرتے وقت ایک بات کا احساس مجھے ہمیشہ یہ رہا کہ ہمارے شہر میں بہت سارے لوگ ایسے تو ہیں جنہوں نے اس شہر سے بہت کچھ لیا جن کرتے ہیں مثلا ایسا تو کبھی نہیں ہوا کہ میں نے کسی سے انٹرویو کا ٹائم مانگا اور اس نے بنا کیا ہو لیکن ایسا بھی کبھی نہیں ہوا کہ کسی کتب خانے میں میں گیا ہوں اور اس میں کراچی کا کوئی الگ سے سیکشن بنا ہوا ہو چاہے وہ کوئی بھی لائبریڈی ہو وہاں پر کتابیں مجھے کٹالاؤگ سارے دیکھنا پڑے عمومان یہ ہوتا ہے کہ ہم فکشن دیکھنا چاہیں ہم افسانیں دیکھنا چاہیں نوبل دیکھنا چاہیں وہ حصے بنے بھی ہوتے تو کیا ہی اچھا ہو کہ ہمارے شہر کے جتنے بڑے لائبریڈنز ہیں یا لائبریڈیز کے انچارج ہیں وہ شہر پر کام کرنے والوں کیلئے کلق سے حصہ بھی بنا دیں اور کراچی کی لائبریڈیز میں کراچی کا گوشہ بھی ہو نا دیکھیں جہاں سے آپ کا تعلق ہے اس بارے میں بات کرنے سے کوئی تاثب کی جھلک نہیں آتی جہاں سے آپ کا تعلق ہے عدب میں اس کا اظہار کرنے سے کوئی آپ پر جانے داری کا الجام نہیں لگا سکتا میں چاہتا ہوں کہ میں اگر اپنے ایمفل کے تھیسز میں کراچی کے نوبل کو یاد کرنے کی کوشش کر رہا ہوں تو کچھ لوگ کراچی کی شائری کو اپنی پی ایش ڈی میں جاننے کی کوشش کریں کچھ لوگ کراچی کی سوشالوجی کو اپنے سوشالوجی کے تھیسز میں دیکھیں کچھ لوگ کراچی کے لوکل گورمنٹ کی پولیٹکس کو کچھ لوگ کراچی کی سٹریٹ پولیٹکس کو کچھ لوگ کراچی کے سٹریٹ کرائمز کو اپنے کرمنالوجی کے تھیسز میں جگہ دیں تو کراچی کے بارے میں اگر دس بارہ تھیسز اس طرح چار پانچ سالوں میں ہو جاتے ہیں اور ہماری جامعیات کے پروفیسرز اور ہمارے لیکچررز اور ہمارے جتنے سٹوڈنٹسیں اس بارے میں توجہ دیں تو کوئی عجب نہیں ہے کوئی تاجب کی بات نہیں ہے کہ کراچی نہ صرف ریسرچ کے حوالے سے دنیا بھر کے کیٹلاغز میں یا دنیا بھر کے جتنے آن لائن ریسرچ جنرلز ہیں ان میں اپنا مقام بنا لے گا بلکہ اس کے علاوہ کراچی کا جو انگلو فون لٹریچر ہے کراچی سے انگریزی میں لکھنے والے جو ہیں وہ بھی اپنا کوئی مقام کئی نہ کئی حاصل کر سکیں گے کیونکہ الحمدللہ کراچی کا اردو نوول تو مضبوط ہے مجھے کراچی پر کام کرتے ہوئے بارہ سے پندرہ کے قریب اردو نوولز ملے اور ان میں مستقل اضافہ بھی ہوتا جا رہا ہے جہاں تک بات کی جائے گی کہ کراچی کے بارے میں کام کرتے ہیں میں دو تین کن بڑی باتوں کو دھوننے میں کھنگالنے میں کامیاب ہوا تو سب سے اہم بات جو میرا ریسرچ کوششن ایک تھا کہ کیا پچھلے ساٹھ سال کے دوران ستر سالوں کے دوران کراچی کی سماجیات متاثر ہوئی ہے جی ہاں یہ بات بلکل ٹھیک ہے کراچی کی سماجیات اس طرح تو متاثر ہوئی ہے کیونکہ یہ شہر پہلے گورنیبل سٹی کے نام سے جانا جاتا تھا اور اس کو گورن کرنا اس لیے بھی آسان تھا کہ اس شہر کے چار گھر چار مختلف ایڈنٹیٹیز کا پتہ دیتے تھے ایک طرف سے مسلم لیگ کی آواز آتی تھی ایک گھر سے جمعیت کنارہ یا جماعت کے ترانے چلتے ہوئے نظر آتے تھے ایک گھر سے اردو بولنے والے اردو کی ترویج اور اشاعت کا کام کرتے تھے تو ایک طرف برابر میں کوئی کسی ایسی جماعت کا حامی بھی نظر آتا تھا جو کراچی میں آپ ایکزس نہیں کرتی لیکن یہ کیا تھا یہ ڈائیورسٹی کی نشانی تھی اور ہم جانتے ہیں کہ دنیا ڈائیورسٹی کے ذریعے بہت زیادہ ترکی کر سکتی اور بالخصوص عدب تو ڈائیورسٹی کی بات کرتا ہے تو میرے خیال ہے کراچی کے بہت کم افسانے یا نوول ایسے ہوں گے جس میں ڈائیورسٹی کی بات نہ کی گئی ہو شہر کے بارے میں جتنی لکھی گئی چیزیں اس میں شہر کے تمام لوگوں کا نکتہ نظر پیش لیا گیا اس میں ہمارے عدیب نے شہر کو ہر طرح سے ڈھونڈا ہے کراچی کے بارے میں ایک سب سے اہم نوول ہمارے بہت اہم صحافی ہیں اشرف شاہد صاحب آسٹیلیا میں رہتے ہیں ان کے دو نوول ہیں ایک بے وطن اور ایک وزیر آزم وزیر آزم نامی نوول میں انہوں نے ہی بتا ہے کہ کراچی کے اندر اقتدار کی جوڑ توڑ کس طرح ہوتی ہے اور اسی وجہ سے کراچی کو حضب اختلاف کہنی اپوزیشن کا سٹی بھی کہا جاتا ہے جس کو بھی حکومت کے خلاف کوئی مظاہرہ کرنا وہ کراچی میں کرتا ہے تو اس کی دھمک جو ہے اس کے دھرنے کی یا اس کے انقلاب کی دھمک اسلام آباد میں بھی سنائی دیتی ہے پھر آسٹیلیا کی زندگی کے بارے میں ان کا ایک نوول ہے جس میں تھوڑا سا کراچی بھی نظر آتا ہے اس میں مرکزی کرداروں کے پاس ہجرت کا نوستیلیا نظر آتا ہے کہ وہ ہجرت کر کے کیوں آئے اور جہاں ہم ہجرت کی بات کریں گے وہاں انتظار حسین کو یاد کرنا پڑے گا اور جب انتظار حسین کو یاد کریں گے تو ان کا نوول آگے سمندر ہے کراچی کے بارے میں ایک بڑی اہم دستاویز ہے یہ کراچی کے بارے میں ایک ایسے سیاسی بیان سے متاثر ہو کے لکھا گیا جس سیاسی بیان میں کہا گیا تھا کہ سندھ سے آگے کراچی ہے لیکن کراچی سے آگے صرف سمندر ہے یعنی کراچی والے جائیں تو کہیں نہیں جا سکتے وہ یا تو سمندر میں ڈوبیں گے یا پلٹ کر ان کو اپنی روٹس کی طرف جانا ہوگا اور بارحال جب انتظار حسین کی بات آئے گی تو آگے سمندر ہے کوئی کراچی کے اہم نوول میں شمار کرنا پڑے گا اور اسی لئے انتظار حسین نے اس نوول میں بھی ہجرت کا جو ایک پیرامیٹر ہے اس کو دیکھنے کی کوشش کی ہے تو کراچی کے بارے میں دوسری اہم بات جو میں نے ڈھونڈی نوولز اور اس کے افثانوں میں بھی ہے اس کے بارے میں لکھے گئے چیزوں میں بھی کراچی کا پرانا دور سب یاد کرتے ہیں لیکن اس پرانے دور کو واپس لانے کی جدد جہد ہر کوئی نہیں کر سکتا کراچی کے بارے میں یہ بہت کہا جاتا رہا ہے کہ کراچی ایک میٹروپولٹن ایک کاسموپولٹن سٹی ہے لیکن میرا خیال ہے کہ ہمیں اس شہر کو میٹروپولٹن اور کاسموپولٹن سے زیادہ یہ بھی دیکھنا ہوگا کہ یہ ایک عام آدمی کا شہر بھی ہے وہ عام آدمی جو صدر سے کسی بس میں سوار ہو کر شہر کے کسی حصے میں جانا چاہتا ہے آپ دیکھیں کہ اس کو کراچی کی کیا زندگی نظر آتی ہے اور ہمیں یہ بھی دیکھنا ہوگا کہ ہمارے عدب میں جتنا اچھا یا جتنا برا کراچی کو پیش کرنے کی کوشش کی گئی ہے یا پیش کیا گیا ہے کیا ہم اپنے آنے والی نسلوں کو بھی ایسا ہی کوئی کراچی دینے میں کامیاب ہو سکیں گے